بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ چھوٹیوں میں کیا ہوگا آج عمران خان لاہورہ ایکوٹ بھی گئے اور دو دفعہ وہ راسترم پہ بھی آئے اور دونوں دفعہ انہوں نے عدالت سے یہ استعداد کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ گرفتار کر کے ان کے ارادے کچھ ہو رہے ہیں جیسا کہ عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے اور چند روز پہلے جو خبر آئی تھی اس میں بھی یہی انکشاف کیا گیا تھا کہ عید کے دنوں میں عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے لیکن عمران خان نے عدالت کے اندر بیٹھ کے جو گفتگو کی وہ بھی ذرا سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے تھے مذاکرات کسی اس پر کرنے ہیں آئین کے اوپر چلنے کے لیے مذاکرات کی تو ضرورت نہیں ہیں بہرحال ہم کر رہے ہیں لیکن نوے دن کے باہر الیکشنز نہیں ہو سکتے اس کے باہر آئین ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر سارے پاکستان کی لیگل کمیونٹی اس پہ متفق ہے بلکل ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں رہ جائے گی نوے دن کے بعد سب کچھ جو یہ کریں گے غیر آئینی ہوگا ان کو بلکل ہٹنا چاہیے اور ایک ایڈمیسٹریٹر پوائنٹ کرنا چاہیے جس کا صرف کامو الیکشن کروانا یہ تو ایک اور ایڈمیسٹریٹر پوائنٹ آئی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے سوائے الیکشن کے اور سوائے فری اینڈ فیر الیکشن کے یہ تو وہ انتقامی کاروائی ہے جو کبھی یہاں حکومتوں نے نہیں کی یہ تو ایک ایڈمیسٹریٹر پوائی ہے وہ جو لندن پلان کا حصہ ہے جو دروازہ کیا گیا تھا نواز شریف کے تحریک انصاف کو کرش کیا جائے گا اور یہ نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں گے یہ تو اس ایڈمیسٹریٹر پوائی ہے یہ تو اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کون کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات بڑھے تھے یہ تو صرف جنرل باجوان ہے کیونکہ وہ ایکسٹینشن چاہتا تھا اس نے پوری کیمپین چلائی ہمارے خلاف لیکن دو آئی سی کی میٹنگز چار تین مہینے میں ہونی پاکستان میں فورن منسٹرز کی یہ کبھی پاکستان میں کتنی دیر پہلے ہوا تھا تو اس کے علاوہ جو چائنہ کے ساتھ جو ہمارے سعودی کے ساتھ جو ترکی کے ساتھ سارے کانٹیکس کے پتہ ہے جو ٹرم کے ساتھ تعلقات ہیں جو بوریس جانسن سے تھے انگلنڈ کے اندر جس نے نام لیا تھا تو ان کو کون پوچھتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے ان کے پتہ ہیں تعلقات دیکھیں جس وقت اگر انہوں نے سٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کے کہنے پر پیسہ نہ دیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا آئین ختم ہو گیا اس کا مطلب یہاں قانون کی حکمرانی بلکل ہی ختم ہو گیا اب آگئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں فنڈیمنٹل رائٹس نہیں ہیں لوگوں کو اخواہ کیا جاتا ہے بعد میں چارج لگائے جاتے ہیں ہر دوسرے دن کو پی ٹی آئی کا آدمی پکڑ لیتے ہیں سینے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اخواہ کیا جاتا ہے یعنی جس طرح کا اس وقت ہمارے پور بلک آؤٹ کیا ہوئے میڈیا پہ تو یہ تو یہ تو پاکستان میں پہلے ہی کوئی ہیومن رائٹس یا فنڈیمنٹل رائٹس ختم ہو گئے ہیں اب ایک ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اگر الیکشن نہیں ہوتا اگر اگر یہ فنڈز نہیں دیتے اور اس کے وقت وجہ سے الیکشنز ہی ہوتا تو آئین ختم ہو گیا پاکستان میں تو ناظرین عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطر ہے اس میں صداقت اس لیے نظر آتی ہے کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا اور پھر وزیر آباد میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد جو اس قاتلانہ حملے کا مدعی ہے سرکاری مدعی ایس ہے جو اس کی پرسرار حلاق کا جو ہے اس نے اس معاملے کو اور بھی گمبیر کر دیا ہے اور پھر عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جی ایٹی بنی تھی جو شواہد کٹھے کیے گئے تھے وہ بھی مٹا دیے گئے ہیں تو ناظرین اس ساری صورتحال میں بڑی ایک ایسا یہ ایک معاملہ ہے کہ جس پہ ہر پاکستانی پریشان نظر آتا ہے خواہ وہ پیپس پارٹی سے اس کا تعلق ہو یا مسلم لیگ نون سے ہو یا پی ٹی ای سے ہو کہ کوئی لیڈروں کو مارا جانا یا ان کے خلاف اس قسم کی ساشے سے ہیں وہ ملک کے خلاف جو ہیں وہ ایک لمبی چوڑی پلاننگ ہو سکتی ہے چونکہ پاکستان اس قسم کے کسی حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ملٹری سٹیبلشمنٹ بھی اس کو سمجھتے ہوگی کہ عمران خان کے جو تحفظات ہیں خدشات ہیں ان کو دور کیا جانا ضروری ہے اگرچہ عمران خان نے لاہور آئی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور ان کی جو درخواست ہے وہ فل بینچ کو بجوا دی گئی ہے ممکن ہے کہ اگلے ایک دو روز میں اس کی سماعت ہو جانی اس سے پہلے اور زمان پار کا آپریشن جو ہے جو متوقع طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ عید کی چھٹیوں میں آپریشن ہوگا اور عدالج ہے اس کے اوپر حکمیں متنائی جاری کر دے تو ناظرین اور اسی وجہ سے عمران خان نے اپنے جو گارڈز ہیں ان کی تبدیلی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور نئے گارڈز جو ہیں ان کے انٹرویو کیا جا رہے ہیں یعنی عید سے پہلے پہلے عمران خان اپنے گارڈز بھی نئے رکھیں گے یا جو پہلے سے وفادار ہیں ان میں نئے گارڈز کی جو ہے وہ بھرتی کی جائے گی لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ زمان پارک میں صرف گارڈز کے انٹرویو نہیں ہو رہے بلکہ وہاں پہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جن کو ٹکٹ دیے جانے ہیں ان کے انٹرویو بھی جاری ہیں عمران خان نہ صرف اپنے ورکروں کے ساتھ روزہ افتار کرتے ہیں سہری بھی کرتے ہیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ پلاننگ بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن کیسے لڑنا ہے چونکہ ناظرین پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عدالتوں میں اس وقت سرگرم ہے اور شیخ رشید کی ایک درخواست بھی لاہور آئی کورٹ میں پہنچ گئی ہے جس کے وکیل ہیں جناب ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اور شیخ رشید صاحب نے اپنی درخواست میں بڑا جاندار موقف اختیار کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نگران حکومتوں کی مدد جو ہے بائیس اپریل کو ختم ہو جائے گی یعنی پنجاب کی جو نگران حکومت ہے والاہیں عمل دے کہ آئندہ کون ہوگا اور اس کا اختیارات کہاں تک ہوگا ناظرین پاکستان میں یہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ نگران حکومتیں قیم ہوئیں الیکشن کے لیے اور نگرانوں نے الیکشن تو نہیں کر رہا ہے لیکن عمران خان اور اس کے ساتھیوں کا جو ہے وہ انہوں نے کافی بھرکس نکالا ان کے ساتھیوں پہ مقدمات ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں ان کے ورکروں پہ جو مقدمات بنے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے لیکن ناظرین اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ انہیں قومی اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی اور ہر فورم پہ جب جہاں جہاں وہ یہ بات لے کے جاتے ہیں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے غلطی کیا ہے اور اب اس غلطی کو پی ٹی ای تسلم بھی کر رہی ہے کہ ایک تو انہیں قومی اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی اور دوسری دو اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جانی چاہیے تھی چونکہ پاکستان میں آئین کی کتاب کو صرف دکھاوے کے لیے رکھا ہوا ہے جس کا جب مرضی آتا ہے وہ اپنی مرضی کر لیتا ہے اب سیاسدان دیکھیں انہوں نے ملک میں بظاہر تو نام نہاد جمہوریت ہے لیکن موں کالا کر دیا جمہوریت کا بھی اور اس کے ساتھ آئین کا بھی کر دیا گیا کیونکہ آئین کہتا ہے نوے دن سے آگے آپ نہیں جا سکتے لیکن یہاں پہ جناب علی قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو روندنے کے لیے قرارداد منظور کر دیا ہے کہ ہم اکیس ارب رپیہ نہیں دیں گے اب یہ تو راستہ جو ہے سپریم کورٹ راستہ بنائے گی یا راستہ صاف کرے گی یہ تو سپریم کورٹ نتیہ کرنا ہے کیا کرنا ہے لیکن مذاکرات کے لیے جدوجہد کرنے والے مولانا سراجالحق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ سپریم کورٹ کو فل کورٹ بنا دینا چاہیے تھا تاکہ سارے فریقین جو ہیں اپنا موقف پیش کر سکتے تو ناظرین اب بھی چونکہ گین جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تین رکنی بینچ اپنا فیصلہ منوا پاتا ہے یا نہیں اللہ بتا یہ بات تو ہوتا ہے کہ پیپرز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی دفعہ عدالتیں جو ہیں وہ کہر بن کے ٹوٹتی ہیں مسلم لیگ مسلم لیگ نون ہی کے امام پہ مسلم لیگ نون ہی کے امام پہ سیئے یوسف عزیزہ گلانی کو عدالت کے اندر چاند سیکنڈ کی سزا ہوئی تھی اور وہ پانچ سال کے لیے نہیل ہو گئے تھے اصل لادلے سسٹم کے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون والے ہیں یہ سب بھی جانتے ہیں اور ابھی دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا لیکن وہ ججوں کی تقسیم کی بات کرتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے سات ججوں ان کو کارنر کر دیا گیا ہے پھر بار کونسل کے ذریعے ہڑتالوں کا اعلان بھی کرتے ہیں اگرچہ وہ کلا ہڑتالوں پہ کان نہیں درتے لیکن کوشش تو کی جاتی ہے لہٰذا سپریم کورٹ کے لیے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ آئین پہ عمل درامت کے لیے وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اور سپریم کورٹ صرف آئین پہ عمل درامت کے لیے مسلم لیگ نون کی ہی خواہشیں پوری نہیں کرتی بلکہ پی ٹی اے کی خواہش پہ بھی پورا کیا جاتا ہے اصولی طور پہ تو اب چیف جسر عمر اطاب بندیال صاحب کو یہ اپنے ریمارکس میں کہنا چاہئے یا وہ لہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں ان کو کہنا چاہئے کہ جو نو اپریل دوزار بائیس کو عمران خان کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا تھا قاسم سوری کے جو رولنگ تھی اس کو قلدم قرار دیا گیا تھا اور پھر الیکشن کا جو شیڈول بھی دیا تھا وزیراعظم کے الیکشن کا اور سپیکر کے الیکشن کا شیڈول جو سپریم کورٹ نے دیا تھا پھر اس کو بھی غیر اینی قرار دے دے کہ وہ بھی غلطی تھی جب یہاں عمل درامت نہیں ہو رہا پھر اس کو بھی مان لے لیکن چونکہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی وطیرہ ہے کہ بس میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو اس وقت یہی لوگ ڈانس کر رہے تھے مولانا فضل اور رحمان سمیت کی کہ کیا بات ہے اس عدلیہ کا تو ہم گرزی نہیں اتار سکتے لیکن اب یہی لوگ ہیں کہ جناب ملک میں جوڈیشل مارشلہ لگا دیا گیا ہے اور خود مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو جناب جنب باجوا اور جنب فیسے ڈیل ہو گئی تھی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے پی ٹی آئی گرچے مطالبہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مولانا فضل اور رحمان کی خلاف تحقیقات ہونی چاہیے لیکن مولانا فضل اور رحمان اس وقت اتنی طاقت میں ان کے خلاف فیلال تو تحقیقات نہیں ہو سکتی اور ایسے معاملے میں تو بالکل نہیں تحقیقات ہو سکتی جس میں وہ دو جرنیلوں کے خلاف جو ہے الزام لگا رہے ہیں چونکہ اگر یہ تحقیقات ہوں گی تو پھر کنی اور چہرے بھی سامنے آ جائیں گے لہٰذا اس معاملے میں تحقیقات نہیں ہوں گی سناظرین یہ صورتحالہ ملک کی عید سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عید کی چھٹیوں میں ان پر حملہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے زمان پارک میں آپریشن بھی ہوگا عدالتیں اس سلسلے میں ان کو کیار علیف دیتی ہیں یہ بھی دو تین روز میں پتا چل جائے گا لیکن یہ بات تا ہے کہ اب تو بڑے بڑے تجزیہ نگار اور بڑے بڑے با خبر صافی ہے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بالکل جو ہے وہ نہ کر دیا ہے اور ملک میں اس وقت تک الیکشن نہیں ہو سکتے جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت الیکشن نہیں چاہتی وغیرنہ یہ لولی لگڑی حکومت کی کیا مجال تھی کہ یہ الیکشن نہ کروائے تو ناظرین دیکھتے ہیں اب کب الیکشن ہوں گے انور مقصود صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونے یا اللہ جانتا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے بلکہ شاید انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ بھی نہیں جانتا بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ